اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ جانتے بوچھتے ہوئے بھی قرآن و سنت کی غلط تشریح کرے گا لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے یا لوگوں کی جیب سے پیسہ نکالنے کے لیے بڑا بننے کے لیے جو کہ مارکیڈ میں ہو رہا ہے صحیح علماء بھی ہیں غلط علماء بھی ہیں تو غلط بھی تو عالم ہی ہوتے ہیں انہیں کوئی جاہل دھوڑی کہتا ہے جاہل ہوتے تو اتنی باتیں کیسے کرتے میڈیا پہ آکے پڑے لکھے ہوتے ہیں سب پتہ ہوتا ہے مگر پبلک کو خوش کرنے کے لیے ابھی ایک مولوی صاحب نے انٹرویو دیا بچے دو ہی اچھے انٹرویو کیا دیا بڑے عالم ہیں ٹیلی ویزن پہ آکے قوم سے خطاب کیا کہ دو بچے ہوں تربیت اچھی ہو کوئی زیادہ بہتر ہے بنسبت دس بچوں کے حالانکہ ان عالم کے پاس صحیح علم ہوتا تو یہ بات سو فیصد قرآن و سنت کے منافع ہے یہ فرض کرنا ہی غلط ہے کہ دو بچوں کی تربیت اچھی ہوتی دس کی اچھی نہیں ہوتی یہ بات یہی سے ہی سارا سیٹ اپ غلط ہو رہا ہے اگر دس کی تربیت غلط ہوتی تو قرآن و سنت ہمیں اولاد کی قسرت کا حکم کیوں دیتے یہ بات اللہ رسول کو معلوم نہیں تھی یہ نیوز چینل والوں کو معلوم ہے آج کے مولویوں کو معلوم ہے کیا اللہ رسول ایسے کام کا حکم دیں گے کہ جس میں بچے بگڑ جائیں بولو بھائی تزوج الودود الولود فینی مباہی بکم الامم ایک صحابی نبی کے پاس آئے کہ ایک عورت ہے بہاں جائیں میں نکاح کرلوں فرمایا نہیں فرمایا خوبصورت بھی ہے دولت من بھی ہے اتنا اچھا رشتہ نہیں ملے گا نبی نے فرمایا نہیں چار خصوصیات ہیں کسی عورت میں چار صفات کا جمع ہونا عام طور پر ناممکن ہوتا ہے خوبصورت بھی ہو دولت من بھی ہو عزت والی بھی ہو امچے خاندان کی اور منصف والی بھی ہو لیکن لاکلہ لا تلیت فرمایا اولاد نہیں ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے ایک اس سے کر لو دوسری اس زمانے میں تو چار شادیوں گرے باشت دوسری کر لینا اولاد ہو جائے گی اس سے کیا اس آپ نے دوبارہ فرمایا نہیں تیسری دفعہ آئے میری اور آپ کے پاس کوئی تیسری دفعہ آتم کہتے ہیں جا بھائی جان چھوڑے یار کر لے بچے تو مقدر میں ہوتے ہو گئے تو ہو گئے نہیں ہوئے تو نہیں ہوئے دوسری شادی کر لینا اس سے بچے ہو جائیں گے تیسری دفعہ آئے یا رسول اللہ خوبصورت بھی ہے دولت من بھی ہے چاروں صفات بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں آپ نے فرمایا نہیں اور تیسری دفعہ منع کرنے کے بعد کیا فرمایا تزوج الودود الولود ایسی عورت سے نکاح کرو کسرت سے بچے جنتی ہو کسرت سے اور محبت کرتی ہو شہر سے کیونکہ محبت کرے گی تو اولاد پیدا کرنے کے لیے تیار ہوگی ورنہ تیار نہیں ہوگی آگے فرمایا فَإِنِّي مُبَاهِ بِكُمُ الْأُمَمْ تمہاری کسرت پر قیامت کے دن فخر کروں گا یہ جو تربیت کے نعرے لگائے جا رہے ہیں نا یہ یہ ایک زہریلی ٹوفیاں ہیں جو میٹھے شیرے میں ڈبو کے آپ کو کھلائی جا رہی ہیں اس پر ایک الگ موضوع پر بات کروں گا میں کسی وقت کہ تربیت کا مفہوم کیا ہے اور زیادہ بچوں کی تربیت آسان کیسے ہوتی ہے یہ ایک الگ ٹوفی کے اس پر میں بات کروں گا انشاءاللہ آپ کہیں گے یہ کیسے بات ہے بھائی تنہیں دارے کیسے ہیں وہ بھائی بچے خود ایک دوسرے کو زیادہ چھجرہ سمالتے ہیں بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کو لا شہوری طور پر جو میسج دیتے ہیں جو تربیت کرتے ہیں وہ والنین نہیں کرتے سمالنا بھی آسان ہوتا ہے یہ بھی پونی ہے وصفصہ ہے کہ زیادہ ہوں گے تو سمالنا مشکل ہوگا میں اپنی آپ کو محساس دوں کہ میری جس زوجہ کے زیادہ بچے ہیں ان کو کہیں بھی تقریب میں لے جانا آسان ہے کیونکہ باقی سب واپس میں ایک دوسرے کو زیادہ لیتے ہیں جن کے ایک آدھ ہے ان کو لے جانا مشکل ہے وہ بچے کو کہاں چھوڑ کے جائیں بچے کو کس کے بعد چھوڑ کر جائیں کہیں سفر میں نہیں جا سکتے تو یہ کل نہیں ہے جو میں نے بھی اس پر کمنٹس آنا شروع ہو جائیں گے لوگوں کے کمنٹس کرنے سے پہلے پورے بیان کا انتظار کریں جب پورا بیان کروں نا ہر عشقال کا جواب میرے پاس الحمدللہ موجود ہے تو آج کل مولوی لوگوں نے بھی بہت سے ٹی وی میں آکے میڈیا کو خوش کرنے کے لیے کہنا شروع کر دیا کہ بچے دو ہی اچھے اور خود وہ آٹھ ہیں جنہوں نے یہ انٹرویو دیا ہے خود کتنے ہیں آٹھ ہیں میں نے کہا اگر دو اچھے تھے تو آپ کیوں پیدا ہوئے مجھے ناظر ہوا کہ ان کے ہاں کم از کم دو ہی ہونے چاہیے تھے دو ہوتے تو یہ اس قسم کا بیان دینے والا کوئی تیسرا پیدا نہ ہو اور ایک بات یاد رکھو یہ جو تربیت ہے نا تربیت ہدایت بھی دو قسمیں ہیں ہدایتِ کبرا اور ہدایتِ صغرا یہ بہت اہم بات ہے لوگ کہتے ہیں بچے زدی ہوتے ہیں زیادہ ہوں گے تو یہ ہوں گے وہ ایک الگ بحث ہے زدی بھی دینی ہوتے ہیں بلکہ وہ زیادہ ریلیکس ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پاس کھیلنے کودنے کے لیے بہن بھائی زیادہ ہوتے ہیں تو خوش رہتے ہیں وہ فرض کر لو کہ زدی بھی ہیں تو ہدایتِ کبرا کہتے ہیں وہ ہدایت ایمان والی ہدایت کو اللہ کی نظر میں ہر مومن سیدھے راستے پر ہے جو ہدایت ہے وہ اس کو حاصل ہے چاہے وہ چورو چاہے وہ ڈاکوو بڑی ہدایت الحمدللہ اس کے پاس حاصل ہے اس کو ملی ہوئی ہے بڑی ہدایت کیونکہ دنیا میں بڑی گمراہی ہے اللہ کا انکار کرنا اللہ کے پیغمبروں کا انکار کرنا یہ بغاوت ہے یہ ہے اصل گمراہی مسلمان اگر گمراہ ہوتا ہے تو چھوٹے درجے کا گمراہ ہے بات نہیں آنی میرے خالے سمجھ میں یہ گمراہی چھوٹے درجے کی ہے تو اگر کوئی ایسے ملک میں رہتا ہے کہ اس کو یہ خوف ہے کہ میرے بچے کافر پیدا ہوں گے اس کو حکم ہے کہ نسل روک لے کیونکہ یہاں بچے کیا پیدا ہو رہے ہیں بگڑے ہوئے اور اگر اس کو یہ ہے کہ مسلمان بچے ہوں گے میرے پھر یہ بڑی ہدایت حاصل ہے چاہے وہ زدی ہوں چاہے وہ کچھ بھی ہوں کیونکہ وہ اللہ کو بہرحال مان رہے ہیں ان کا شمار باغیوں میں دیکھو ایک ہوتا ہے ریاست کے قوانین کو فالو کرنے والے وہ اچھے شہری کہلاتے ہیں کچھ ہوتے ہیں ریاست کے قوانین کو فالو نہیں کرتے مگر ہوتے وہ بھی ملک شہری ہیں اور ریاست ان کا بھی خیال کرتی ہے امریکہ کا کوئی شخص کسی دوسرے ملک میں جرم کرے یا قانون کی خلاف ورزی کرے امریکہ اس کا ساتھ دیتا ہے کہ نہیں دیتا ریمن ڈیویس جو تھا نا کیا نام تھا اس کا بھول گیا اس کو امریکہ نے عزت کے ساتھ بلائے کہ نہیں بلائے حالانکہ اس نے جرم کیا تھا لیکن اس کے باوجود وہ چونکہ امریکہ کا باغی نہیں تھا تو امریکہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا آخری دم تک بندہ ہمارا ہے چاہے اس نے غلطی کی ہو تو یاد رکھو جو اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں وہ غلط بھی ہو تو اللہ کہتے ہیں بندے میرے ہیں میرے بندہ ہمارا ہے جرم کا مقدمہ ہوگا چلے گا لیکن آئے گا کہاں جنت میں بندہ اپنا ہے اپنا آدمی ہمارا ہے غلطی کیے تو کیا ہوا دو تھی لگائیں گے اس کو جیسے اولاد اگر غلطی کرتی ہے چرسی ہو ہیروینچی ہو باپ کیا کرتا ہے پہلے محبت سے سمجھائے گا بھائی تو کیا کر رہے ہیں مجھے بدنام کر رہے ہیں تو اللہ بھی کہتے ہیں کہ تم اسلام کو بدنام کر رہے ہو اللہ کی کوشش کرے گا اور باپ اگر باپ ہوگا تو گھر سے پھر بھی نہیں نکالے گا لیکن محلے والے کا بچہ آئے گا تو وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو وہ بولے گا چل نکل یہاں سے کون ہے بھائی تو انہوں نے باپ ہی نہیں مانتا میں کسی لحاظ سے باپ ہی نہیں ہوں تو دنیا کی ہر حکومت کا یہ قانون ہے کہ اپنے لوگوں کو بہرحال بچانے کی آخر دم تک کوشش کی جاتی ہے تو بڑی ہدایت جو حاصل ہے وہ ہر مسلمان کو حاصل ہے آپ کے بچے جب تک مسلمان پیدا ہو رہے ہیں تو تربیت کے زیادہ بکھیڑوں میں مت کوشش پوری کرو تربیت کی لیکن خدا کی قسم اگر مسلمان پیدا ہو رہا ہے تو بڑی تربیت اس کو حاصل ہے بڑی ہدایت اس کو حاصل ہے اس کا پیدا ہونا نہ ہونے سے بہرحال بہتر ہے اسلام کے لیے بھی مسلمانوں کے لیے بھی اور اس پر میرا جو کلپ بنے گا نا اس پر کمنٹس کرنے والوں سے ایک گزاری اچھا ہے کہ ابھی گالیاں دینے سے پہلے پورے بیان کا انتظار دیں میری بات ابھی آدھی ہوتی ہے وہ خالفت میں ابھی مولویاں کا تو کام ہی ہے یہ بچے پیدا کرنا ہے ابھی یہ تو ان کے چندوں پر چلتے ہیں یہ کمنٹس آنا چلو ہو جاتا ہے ابھی یہ تو ہوتے ہی ایسے ابھی ان کا تو ایک نکاک ہے ابھی یہ تو پتہ نہیں کیسے رکھتے ہیں گھر میں عورتوں کو خام خام میں بیٹھ کے فالتو پھیکنا شروع کر دوں میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں اگر تم تیسرے نمبر پر پیدا ہوئے تھے تو کاش تمہارے اببہ نے دوسرے کے بعد بچے بند کرا دی ہوتے کاش بند کرا دی ہوتے تو اس قسم کی باتیں سننے کو خود کمبختو تیسرے نمبر پر پیدا ہوا ہے تو دو بچے اچھے کا کیسے نعرہ لگا رہے ہو بات سمجھ میں آتی ہے جو ساتھویں نمبر پر پیدا ہوا ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ دو بچے اچھے خدا کے بندوں دو بچے اچھے تمہیں زندگی کی نعمت نہ ملتی اور جتنے لوگ دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں اپنے بارے میں ہر آدمی کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے میرے ماں باپ نے برد کنٹرول نہیں کیا تھا میں پیدا ہو گیا تھا چاہے وہ چور اور ڈاکو ہی کیوں نہ ہو وہ کبھی نہیں کہتا کہ تربیت نہیں ہوتی تو مجھے پیدا نہیں ہوتی زندگی اتنی بڑی نعمت ہے تو جیسے آپ کے والدین کی وجہ سے آپ کو یہ نعمت ملی ہے تو مزید نسل کو روکنے کی کوشش مت کرو جو ایمان والا پیدا ہو اللہ چاہتے ہمارے ذریعے سے نسل کو پیدا کرے کیونکہ یہ دنیا ابھی جو کمپیڈیشن چل رہا ہے نا ایک اور میں اس کا ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ اگر بچے زیادہ ہونے سے اچھی تربیت ہوتی اور ترقی ہوتی تو یہودیوں کی نسل تو بہت تھوڑی ہے مگر پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں اور فلسطینیوں کی آبادی کتنی زیادہ ہے مگر غلام بنے ہوئے یہ دلیل ہے اس کا جواب سنیں یہودیوں کی نسل کم ہے اسی وجہ سے پوری طرح کنٹرول نہیں کر پا رہے اور فلسطینیوں کی نسل زیادہ ہے اسی وجہ سے اتنی تنگ دستی کے باوجود بھی پورا کنٹرول یہودیوں کے ہاتھ میں نہیں آ رہا ہے کیسے سمجھائیں فلسطین جو تھوڑا بہت بچا ہوا ہے وہ آبادی کی کسرت کی وجہ سے بچا ہوا ہے اور یہودی جو پوری طرح ابھی تک کنٹرول نہیں کر پا رہے وہ آبادی کی قلت کی وجہ سے یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی مگر یہودی کی سمجھ میں آ رہی ہے اس سے جا کے پوچھو وہ کہتا ہے میں اپنی نسل بڑھانا چاہتا ہوں اور فلسطینیوں کی نسل کم کرنا چاہتا ہوں